ارے تمہارے میں ٹھم ہے تو مارو گولی میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں انشاء اللہ اتالہ میں نہیں کرے کوئیسی مرے گا تو تم کو میں وسیعت کرتا ہوں کہ لاکھوں میں تم کو مجھ سے زیادہ ہوئی تم کو پیدا کرتا ہوں گولیاں چلانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے مہاتمہ کانی کو ختل کیا تھا زندگی ہم سے وفا نہیں کرے گی اگر کوئی کامیاب ہو جاتا ہے ہم کو ختم کرنے کے لیے تب بھی میں آپ سے کہا رہا ہوں کہ اپنے آنکھ میں آسوں مت لائیے ہاں ہماری گاڑی پر حملہ ہوا چار چار گولیاں ان دو لوگوں نے چلائی مگر اللہ جس کو بچانا چاہتا اس کی کوئی جان نہیں لے سکتا اور ہمارا تو ٹھوٹ اس بات پر ایمان ہے کہ جب تک خدرت پسرہ نہیں کرے گی کسی کی انسان کی نہ موت آئے گی جب تک اللہ نہیں چاہے گا نہ آپ کی موت آئے گی نہ کوئی آپ کا رسٹ چین سکتا ہے نہ کوئی آپ کو بے عزت کر سکتا ہے تو یہ تیموں چیزیں ہم لکھا کر لاتے ہم کو یہ سپا آر ایل ڈی بوڈی نہیں دیتے ہم دنیا میں زندہ ہیں تو اللہ کے رحم و کرم پر زندہ تھے ہے اور رہیں گے گولیاں چلانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے مہاتمہ گانی کو قتل کیا تھا یہ چار گولیاں چلائے ہم پر اللہ نے ہم کو بچانا تھا مگر میں ان لوگوں کو پھر سے کہہ رہا ہوں میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں انشاءاللہ تعالی میں نہیں ڈرتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ ان تمام جتنے دنیا میں لوگ آتے ہیں اپنی ماں کے پیٹ میں پل کر جب دنیا میں آتے ہیں تو اللہ ایک وقت وہ قرر کر دیا رکھا اور ہم اور آپ جائیں گے دنیا سے مگر یاد رکھو میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں نہ میں ختل کرنے والوں سے ڈرتا ہوں نہ تمہاری گولیاں میری آواز پر دبا سکیں گی نہ تمہاری طاقت مجھے تمہارے سے تمہارے تعلق سے در میں خوف پیدا کر سکے گی مجھ پر گولیاں کیوں چلائے گئی کیونکہ میں بی جے پی کی آنکھ میں آنکھ دال کر آپ غریب مظلوم عوام کے ہاتھ کی ہاتھ کروں مجھ پر گولیاں اس لئے چلائے گئی مجھ پر گولیاں اس لئے چلائے گئی کیونکہ میں غریب عوام کے انصاف کا مطالبہ کرتا ہوں مجھ پر گولیاں اس لئے بھی چلائی جائیں گی کیونکہ میں حصے داری کی بات کرتا ہوں میں سمیدان کے دائرے میں رہ کر جب یہ بات کرتا ہوں تو ان ظالموں کو پسند نہیں آتا یہ نادان یہ بزدل یہ سمجھتے ہیں کہ اویسی کی زبان کو ختم کر دیا جائے گا گولیاں سے ارے تمہارے میں ٹھم ہے تو مارا گولی میں مگر اللہ نے فیصلہ کیا کہ تمہاری گولی سے میری موت ہوگی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اپنے ہر بچے کو اپنی بیگی کو مجھ سے زیادہ خابل بنانا اگر ایک اور ایسی مرے گا تو تم کو میں وسیعت کرتا ہوں کہ لاکھوں میں تم کو مجھ سے زیادہ ہوئے اسوں کو پیدا کرنا اور یاد رکھو ہم دنیا میں آئے تو جائیں گے مگر اپنے بیٹھوں کو اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر بنائیے تاکہ وہ بیماروں کا علاج کر سکے اپنے اولاد کو جرنلز بنائیے تاکہ وہ ظالم و دورانوں سے بے باقی سے سوال کر سکے آپ اپنی اولاد کو سیاست پین بنائیے ودائک بنائیے سانسک بنائیے ظلہ پریشت میں لے کر جائیے چیئرمنٹ بنائیے لڑیے یاد رکھئے جو یہ جڑیا ہوتی ہے نہ جو آسمانوں میں اڑتی ہے کیا وہ اپنے گھوسلے میں اڑتی ہے یا باہر نکل کر اڑتی ہے جو جڑیا گھوسلے میں اڑتی ہے باہر اڑتی ہے تو کیا تم سے وہ اپنے گھوسلے میں اس کے بنائے میں گھر میں رہو گئے یا ازاد پرندے کی طرح ہو گئے اپنے خوابوں کو پورا کرو یاد رکھو تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہمارے لئے کافی ہے اللہ ہمارے لئے کافی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں آپ کو جذبات میں لانے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے حال پر ترس کھا کر تم مندلس کے اکمہ اوٹ کا استعمال کرو میں اللہ جانتا ہے میں دل کی بات میری سونچ اور فکر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ہمارے لئے کافی ہے